جیسا کہ ہم نے جو انونس کیا تھا اور جو ہمارا شہدول تھا آپ نے دیکھا کہ ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں تو اب وہ سلسلہ خوبصورت دستار بندی کام شروع کرتے ہیں میں اپنے ایک دفعہ پھر تمام احباب سے اور سارے دوستوں سے حضوری یہ سارے انڈسٹریل اس وقت بجاوالے کے سارے انڈسٹریل بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی انڈسٹریل کے سارے لوگ میں اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو بند کر کے اور ان کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھنے والے ہیں تو آج آپ اللہ کے دین کے لیے اور ایک عاجز کی درخواست پر آپ تمام یہاں تشریف لائے بلکہ میں اپنے چند ایک ایسے دوست بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو اس وقت چینجنگ ہو رہی ہے لیکن وہ میرے دوست اتنا دور اور سارے کام چھوڑ کے اتنا بڑا کام چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور انشاءاللہ دعا گو رہوں گا بھی تو اب وہ دستار بندی کا خوبصورت سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے الحمدللہ امسال سولہ طلبہ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے اور مخلصین کی دعائیں ہیں تو باری باری ہم ان کو سب کو مدعو کریں گے اور وہ آتے جائیں گے اور ساتھی قبلہ مفتی صاحب سے اور قبلہ صفت اللہ صاحب نقشبندی صاحب سے اور قبلہ کاری خالد محمود صاحب اللہ مفتی محمد مزان ویسی صاحب اور باقی علماء سے وہ دستار اور صندت وصول کریں گے میں سب سے پہلے ملتمیس ہوں اس میں ہم میرے لیے اور آپ سب کے لیے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے لیے خاص طور پر کہ اگر آپ گمنام رہے ہیں تو اس گمنامی کا ایک اس کا میں بیان نہیں کر سکتا کہ جتنا ان بچوں کی خوشی ہوتی ہے ان میں ہمارے تین وہ بچے ہیں جو آرفنز ہیں یعنی فادر لیس ہیں تو انہوں نے جب وہ حفظ مکمل کیا تو اس کی خوشی بیان نہیں کی جا سکتی تو میں سب سے پہلے بلاتا ہوں عزیزم حافظ محمد شماس آجائے 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 فٹا 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 آجائے مولانا حسن مولانا شاہد صاحب کدھر ہیں ان کو ترتیب سے بیجتے جائیں محمد شماس حافظ محمد بدر حافظ محمد بدر حافظ محمد واجد حافظ محمد زامین حافظ محمد مکرم حافظ محمد واجد حافظ محمد زامین حافظ محمد مکرم حافظ محمد مکرم حافظ محمد ابو بکر حافظ محمد تک حافظ محمد فہد حافظ محمد فہد حافظ علی حمزہ حافظ محمد جنید حافظ محمد جنید حافظ انام الرحمن حافظ انام الرحمن حافظ محمد ولید حافظ محمد عبداللہ پرویز حافظ غلام میرہ حافظ احمد جوید جن کی دستار ہوتی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس سے آکے بیٹھ جائیں ان کے گر والے بعد میں آپ اب آپ ملیں گے جلدی کرو جلدی ادھر ہی پہنا دو جلدی کرو حافظ غلام میرہ حافظ احمد جوید سیف الرحمن میں ان تمام طلابہ کے والدین کو سمیم قلب سے اپنی طرف سے بھی اور اپنے برادر جناب محترم محمد اشرف برد صاحب کی طرف سے بھی اور قبلہ کاری صاحب کی طرف سے بھی دل کی عطا گہ رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے سینے کو منور کرنے کے لیے بچے کو وقف کیا یہ پہلی کڑی ہے اور اس کا اگلا سلسلہ ہے کہ اس قرآن کا علم بنانا اور پھر عمل کے میدان میں اسے اتارنا آپ تمام حباب ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے مجھے ابھی عزیزم محمد رزوان نے بھی بتایا کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ سب سے صرف یہی عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رون ٹو کلاک چلیں آٹھ بجے کا ہم نے عرض کیا تھا ہم آٹھ بجے پروگرام اپنا شروع کر بیٹھے اور دس بجے ہمارا پروگرام اس کا اختتام ہے تو انشاءاللہ والعزیز رون ٹو کلاک انشاءاللہ ہم دس بجے اس کا اختتام بھی کر لیں گے تو آئندہ کے لئے آپ حباب کو جب دعوت ملے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیں گے کہ ہم اگر وقت کی پبندی کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور وقت کی پبندی فرمائیں گے میں ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے صرف کالز پر اور سارے حباب نے جتنی محبتوں کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتری نجر عطا فرمائے خصوصی دعا خیر کا سلسلہ بھی ہوگا اس سے قبل قبلہ مفتی صاحب نے جو ہمیں ہماری حوصلہ غزائی فرمائی بندہ نوازی فرمائی اور ہم چھوٹے لوگوں کو ادنا لوگوں کو ہمارے دلوں کو بڑھانے کے لئے آپ جو تشریف لائے میں ابھی قبلہ گھری صاحب سے اور قبلہ صفی اللہ صاحب سے اور اباجی سے ارس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اشربت صاحب سے بھی کروں گا آپ آئیں اور قبلہ مفتی صاحب کو یادگاری شیلد جو ہے وہ پیش کریں گے مولایا صلی و سلیم دائمًا جماعت اہل سنت کے ہمارے قصیر تعداد کے جو شہر بر کے سارے علماء آپ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں یہ ادارہ حقیقت میں آپ کے قدموں کی برکت سے باراور ہوا ہے وہ احباب بھی ان کی نمائندی کرتے ہوئے بھی کچھ احباب جو ہیں وہ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنا چاہتے ہیں گلدستہ میں مولانا سعید رسول صاحب سے ارس کروں گا وہ آئیں اور ان کی کلاس کا واجد آجائے اور حسن صاحب کی کلاس میں سے عبداللہ آجائے حافظ عبداللہ اور حافظ واجد مولانا سعید رسول صاحب کو جنہوں نے ماشاءاللہ سب سے زیادہ حافظ ان کی کلاس میں ہوئے یہ آٹھ سے دس بچے جو ہیں یہ مولانا سعید صاحب نے تیار کر کے دیئے اور آپ ان کا قرآن پاک سنیں میں جب سنتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں بس ان کا قرآن پاک سنتا ہی رہوں یہ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ حافظ واجد